پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا بیت المقدس کو تعمیر کیا ویسے بیت المقدس یاد رکھیے روح زمین پہ سب سے پہلا گھر کعبہ ہیں مکہ میں جو گھر ہیں یہ سب سے پہلا گھر ہیں اور دوسرے نمبر پہ جس گھر کی تعمیر ہوئی ہے وہ بیت المقدس ہے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول روح زمین پہ پہلا گھر کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ ہیں پھر پوچھا گیا سمہ آئی اس کے بعد کونسا ہے تو آپ نے فرمایا بیت المقدس ہیں اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ایک اولاد اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں تھے اور دوسرے اولاد عساق علیہ السلام جو فلسطین میں اور شام میں وہاں پر بیت المقدس کے پاس تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے اللہ اکبر اور یاد رکھی یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور دیکھا جائے تو یہ چچازات بھائی ہیں دونوں چچازات بھائی ہیں اور اس اعتبار سے دیکھا جائیں تو سب کا سلسلہ جاکہ ابراہیم علیہ السلام پر جڑتا ہے حضر نگرامی